اسلام علیکم میں ہوسی طرح فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نیوز جائی جی ناظرین ملکی مشید جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے جبکہ سیاسی قیادت کی دولت میں اضافہ کی خبر تیل کا خیز خبر نے جو ہے وہ اپرا تفریقہ سما پیدا کر دیا ہے کہ سیاسی قیادت کی جو مجموعی اساسیں ہیں وہ پچاسی تیصد ان میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس حب غزشتہ پانچ سالوں میں عرقین اسمبلی کی جو اساسیں ہیں وہ انچاس عرب سے بڑھ کے 91 عرب تک پہنچ چکے ہیں جبکہ پاکستانی عوام جو ہے ایک سو ستانوے ڈالرز پر فیکس آمدن کم ہوئی ہے اور قریب عوام جو ہے وہ روٹی کو ترس رہے ہیں جبکہ سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنے مزے لوٹ رہی ہیں اپنی سیٹو کے اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ان کی دولت میں بھی اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ ایک طرف عمران حان کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران حان جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں جب ان کو توشہ خانہ ریفنس کیس میں ناہل کیا گیا ہے تو وہ پارٹی چیئرمن کیوں ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان سے وضاحت بھی طلب کی گئی ہے دوسری جانب سیاسی قیادت کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن میں شاہ محمود قریشی عمران خان پرویز علائی مونس علائی اور دیگر ممران اسمبلی شامل ہے جن کی دولت میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ہے اور غریب جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستا ہی جا رہا ہے جبکہ کسی بھی سیاستدان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے جیسا کہ شیخ رشید نے عمران حان پر قاتلانہ حملے کا تمام تر جو ہے الزام حکومت پر ڈال دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اور ان کے ہواری جو ہیں ملکی مشیط کو دوبانے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ اس کو دوالیا ہونے کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ تمام سیاستدان جو ہیں باتوں کی حد تک ہی یہ کام کرتے ہیں اس میں چاہے نون لیگ ہو پپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو ہر کوئی اپنی کرسی کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آتے ہیں وزیر آزم صدر اور وزیر آلہ بن جاتے ہیں لیکن اس کے بعد عوام کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں سوچتا ملک پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا جیسا کہ اب چکن کا ریٹ جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو گیا ہے جو چکن دو سو دو سو بیس میں فروکت ہو رہا تھا وہ اب پانسو ستر روپے کلو فروکت ہو رہا ہے اور آٹا جو ایک بنیادی ضرورت ہے غریب عوام کی کہ اگر وہ روٹی نہ کھائے تو کیا کرے کہاں جائے آٹا بھی ایک سو ساٹھ روپے کلو میں فروکت ہو رہا ہے اور جو عوام ہیں وہ مہنگائی کے چکی میں پیستے ہی جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا اور عوام دہاڑی دار مزور کہاں جائے دہاڑی دار طبقہ کہاں جائے جو چھ سو روپے روز دہاڑی لیتے ہیں وہ آٹا لیں چینی لیں گھی لیں یا گھر میں بنانے کے لیے کوئی سبزی لیں ان کے لیے حکومت وقت نے اور یہ جتنی بھی سیاستدان ہے زندگی کو تنگ کر دیا ہے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں تمام سیاستدانوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ خوددارہ ملک پاکستان اور قوم کے بارے میں سوچا جائے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچا رہے ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے اور وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کے صرف وہاں کے مزے نہ لوٹے جائیں عوام کے بارے میں اقدامات کیے جائیں تاکہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کو اللہ کے ہاں بھی جواب دے ہوں مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جنرل نیوز ایش ڈی